دوستو پچھلے ٹاپک میں ہم نے اسم نکرہ کی دس مختلف اقسام پڑھی تھی اس میں سب سے پہلے اس کی جو قسم تھی اسم ذات کی تھی کہ اسم ذات کیا ہوتا ہے تو آپ کے رہنمائی کے لیے میں دوبارہ اس کی تعریف آپ کو ایک بر پر پڑھاتا ہوں وہ اسم جو ایک ہی قسم کی تمام چیزوں کے لیے بولا جائے اور اپنی جنس اپنی شکل و صورت اپنی خوبیوں حقیقت اور حیثیت کے لحاظ سے دوسری اسموں سے الگ نظر آئے اس کو ہم اسم ذات کہتے ہیں یعنی ایک قسم جو ایک قسم کی چیزوں کے لیے بولا جائے مثال کے طور پر انسان ہے مرد ہے عورت ہے یعنی ایک ہی قسم کے جو ان کی اپنی جنس ہوتی ہے جنس کے لحاظ سے جو اپنی شکل و صورت ان کی ہوتی ہے خوبیہ جو ہوتی ہے حقیقت اور حیثیت ہوتی ہے ان کے لحاظ سے جو الگ آپ کو نظر آتا ہے مثال کے طور پر بلی کو تاثارے ایک دوسری سے الگ نظر آتے تو ان کو ہم ان کی حیثیت شکل و صورت جنس کے لحاظ سے نام دیتے ہیں اس کو ہم اسم ذات بولتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم ان کی مختلف اقسام کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اسم ذات کی مندرجزل پانچ اقسام ہیں اسم مسغر یا اسم مسغر بعض لوگ ان کو مسغر بولتے ہیں بعض ان کو مسغر بولتے ہیں اسم مکبر اسم ذرف اسم آلہ اسم سوت اسم مسغر اسم مسغر مسغر ہونے کے معنی پایا جائے مسغر یا مسغر مسغر میں سب سے چھوٹا تو اسم مسغر یا مسغر مسغر میں سب سے چھوٹا مسغر چھوٹا کو ہم بولتے ہیں ایسا اسم جس میں کیوئی چیز آپ کو چھوٹا نظر آئے مسغر یا مسغر میں چھوٹا تو صندوق چھی صندوق سے صندوق چھی کتاب سے کتابچہ گر سے گروندہ اور باغ سے بغیچہ تو ان کے چند اور بھی ہے آنکھ سے آنکڑی پلنگ سے پلنگری گر سے گروندہ باغ سے بغیچہ پانکہ سے پانکیا مشک سے مشکیزہ بچہ سے بچھونگڑا بائی سے بائیا در سے دریچہ دیکھ سے دکچی ڈول سے ڈلکی پہاڑ سے پہاڑی تاک سے تاکچہ دکھ سے دکڑا ہانڈی سے ہانڈیا ڈبا سے ڈبیا تو یہ جو مختلف ایک اسم کی چھوٹی جو صورت ہوتی ہے اس کو ہم جو ان کے سب سے چھوٹا ہونا آپ کو ظاہر ہو جائے کہ یہ چھوٹا مہونہ کا معنی آپ کو دے تو اس کو ہم اسم مسغر یا مسغر بولتے ہیں دوسرا ہمارے ساتھ ہے اسم مکبر مکبر میں تکبر یا بڑا یا بڑا ہونا تو اسم مکبر وہ اسم ہوتا ہے جو آپ کو بڑا ہونے کا دیکھ اسے کوئی اسم کتنا بڑا ہوتا ہے ایسا اسم جس میں بڑائی کے معنی پائے جائے مثلا پگڑی سے پگڑ بات سے بطنگڑ راہ سے شاہ راہ چند اسمائے مکبر بات سے بطنگڑ تیر سے شاہ تیر گھٹڑی سے گھٹڑ توت سے شاہ توت کار سے شاہ کار سوار سے شاہ سوار راجہ سے مہاراجہ پگڑی سے پگڑ راہ سے شاہ راہ اسم زرف ایسا اسم جس میں وقت یا جگہ کے معنی پائے جائے یعنی وقت یا جگہ کے معنی آپ کو دے اسم زرف کہلاتا ہے مثلا سہن یعنی یہ جگہ ہے باخ جگہ صبح وقت شام وقت اسم زرف کی اقسام اسم زرف کی دو اقسام ہے اسم زرف مکان اسم زرف زمان اسم زرف مکان اسم زرف مکان جگہ یا مکام کے معنی دینے والے اسم یعنی مکان مکان کو کہتے ہیں تو جگہ یا مکام کے معنی دینے والا اسم اس میں ظرف مکان کہلاتا ہے مثلا سکول خانہ کعبہ باغ جناہ وغیرہ اس میں ظرف مکان تو اس میں ظرف مکان کے بندرگاہ اس کے اور بھی ہے بندرگاہ گھنٹہ گھر سبزی منڈی چراغہ اجائب گھر ریگستان گلستان ڈاک خانہ تجربہ گاہ سنیما سکول مسجد عیدگاہ اسلام نگر محمد نگر جیل خانہ اس میں ظرف زمان وہ اسم جو وقت یا زمانے کے معنی دے اس میں ظرف زمان کہلاتا ہے یعنی زمانے کے متعلق یا وقت کے لحاظ سے آپ کو بتا دیں اس کو ہم اس میں ظرف زمان کہتے ہیں اس کی مثال آج کل مہینہ دوپہر گڑی منٹا صبح و شام سال ہفتہ صدی جمع پرسو کل وغیرہ اس میں آلہ ایسا اسم جو ہتیار یا اوزار کے معنی دے مثلا تلوار تیر وغیرہ چند مشہور اسمائی آلہ کلم، گڑیال، چھاکو، آری، بندوق، جارو، چھمٹا، مسواق، ترازو، توپ، ہل، حل، خنجر، درانتی، تلوار، پستول، نیزہ، کلم تراش، ناخن تراش، کلہارا، کینچی، پیچکس، چوری، چابی، تالہ، کیل، تووہ، استرہ وغیرہ تو یہ ان کی مختلف اقسام ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے اسم ذات کی مختلف قسم کی جو اقسام ہے وہ پڑی وہ اسم مسغر، اسم مکبر، اسم ذرب، اسم آلہ، اسم سوت تو اسم سوت تو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ کسی بھی جانور ایجندر ہو ان کی آواز سے ہم پہچاند سکے کہ یہ پلا چیز یا پلا جاندار کی آواز ہے تو اس کے لحاظ سے آج ہم نے اس کو سیکھنے کی کوشش کی